سلام ہمارے چینل میں خوش آمدید مصر کی آخری فیرون ملکہ کیلیو پیٹرا کی زندگی کے بھید کھوجنے کا سفر جاری ہے جیسا کہ اس سیریز کے پہلے حصے میں بتایا جا چکا ہے کہ کیلیو پیٹرا اپنی چال بازی کے ذریعے بلاخر اپنے پہلے شوہر جو کہ دراصل اس کا بھائی تھا کو مارنے میں کامیاب رہے اب وہ مصر کی مختارہ کل بن چکی تھی مگر آئین مصر کے مطابق اسے اب کی بار بھی اپنے ایک اور چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑی جبکہ دوسری طرف کیلیو پیٹرا اور سیزر کا معاشقہ جاری تھا سیزر مکمل طور پر اس پیکر حسن کے نشے میں ڈوبا تھا کہ اس نے روم کا اختیار اپنے ایک جرنیل کو دے رکھا تھا سیزر اسے مصر کے علاوہ روم کی ملکہ بھی بنانا چاہتا تھا ان کی رنگ رلیاں عروج پر تھیں کہ جس کی بدولت کیلیو پیٹرا نے اس کے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام سزیارین رکھا گیا لگ بھگ دو سال کیلیو پیٹرا کے ہمراہ گزارنے کے مجبوراً چند بغاوتوں کو کچلنے کے لیے سیزر کو روم واپس جانا پڑا اس کے مصر سے روانہ ہوتے ہی کیلیو پیٹرا کے شوہر جو کہ اس کا بھائی بھی تھا اس نے اپنی ایک اور بہن سے مل کر اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کامیاب ہوتے کیلیو پیٹرا نے ان دونوں کو زہر دلوا دیا تھوڑے عرصے کے بعد سیزر کی شاندار فتوحات کے جشن میں شامل ہونے کے لیے کیلیو پیٹرا روم روانہ ہوئی جہاں اس کا استقبال انتہائی شان و شوکت کے ساتھ کیا گیا سیزر چاہتا تھا کہ وہ اسے ملکہ روم بنا دے مگر بدقسمتی سے اپنے حریف پومپائی کے طرفداروں کے ہاتھوں جیولیس سیزر کا قتل ہو گیا مگر ابھی بھی کیلیو پیٹرا مصر کے ساتھ ساتھ روم کی ملکہ آلیہ بھی بننا چاہتی تھی تو اس کے پاس اب یہیں واحد حل تھا کہ وہ کسی طرح اپنے اور سیزر کے ناجائز بیٹے کو روم کا حکمران بنوائے اس مقصد کی بجا آوری کے لیے اس نے سیزر کے ایک مشہور جرنیل اور داماد مارک اینٹونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا معرخین کے مطابق اینٹونی سے اسے تین بچے بھی ہوئے اینٹونی کا دل و دماغ کیلیو پیٹرا کے قبضے میں مکمل طور پر تھا اور اپنے بیٹے کی حکومت کی رہ بناتے ہوئے اس نے اینٹونی کو مجبور کیا کہ وہ سیزر کے بیٹے اور اسی کے سالے اوکٹووین کے خلاف جنگ کا آغاز کرے ایک بار پھر اس نے پہپنا حسن اور چال بازی کی بدولت خاک و خون کا طوفان اٹھا دیا اوکٹووین نے کیلیو پیٹرا اور اینٹونی کی مشترکہ افواج کو عبرتنات شکست دی جس کی وجہ سے اینٹونی نے خودکشی کر لی تاہم کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ خودکشی دراصل کیلیو پیٹرا کی ہی بے وفائی کا شاک سانہ تھی کیلیو پیٹرا اب بھی حسین اور دلکش تھی وہ اب بھی چاہتی تھی کہ کسی قدردان عاشق کے دل سے کھیلے اور مصر اور روم میں راج کرتے پھرے اب کی بار اس نے اوکٹووین کو اپنی بے باکت نگاہوں سے زیر کرنے کی کوشش تو کی مگر یہ پہلی بار ہوا کہ اسے ٹھکرا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے باپ سیزر اور اپنے بہنوی اینٹونی کا اس مجسمہ حسن کے ہاتھوں کٹ پتلی بننا اور ان کا بھیانک انجام ہوتے دیکھ چکا تھا اوکٹووین نے اسے قید خانے میں اسیر کر لیا اسی قید خانے میں زندگی میں پہلی اور آخری بار ٹھکرائے جانے کے غم سے کیلیو پیٹرا نے انتالیس سال کی عمر میں خود کو ایک زہریلے سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی اس کی موت آج بھی رازوں میں سے ایک راز ہے کیلیو پیٹرا مر گئی مگر تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا شکریہ سبسکرائب اور لائک کیجئے دیکھتے رہیے چینل ہسٹری میسٹری